بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِن تَلَّقَهَا پس اگر وہ اس کو طلاق دے دے فَلَا تَحِلُّ لَهُ تو وہ عورت اس کے لئے حلال نہیں ہے مِن بَعْدُ اس کے بعد حَتَّى تَنْ یہاں تک کہ وہ نکاح کر لے زَوْجًا غَيْرَهُ اس کے علاوہ شوہر سے فَإِن تَلَّقَهَا پس اگر وہ اس کو طلاق دے دے فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے اَن يَتَرَاجَعَا کہ وہ لوٹیں اِن ظَنَّا اگر وہ گمان کریں اَن يُقِيمَا کہ قائم رکھیں گے حدود اللہ اللہ کے حدود کو وَتِلْكَ حدود اللہ اور یہ اللہ کے حدود ہیں یُبَيِّنُهَا جن کو اللہ بیان کرتے ہیں لِقَوْمٍ اس قوم کے لئے یَعْلَمُونَ جو جانتے ہیں فَإِن تَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ پیچھے تصریح بحسان گزرا اس کے تحت دو صورتیں تھی نمبر ایک اس کو چھوڑ دے یہاں تک کہ عدد گزر جائے اور دوسری صورت یہ تھی کہ اس کو تیسری طلاق دے دے تو یہاں سے اب تیسری طلاق کا تذکرہ ہے کہ اگر وہ تیسری طلاق دے دیتا ہے تو فَلَا تَحِلُّ لَهُ وہ بیوی جو اس کی ہے وہ اس کے لئے حلال پھر نہیں ہوگی کہ وہ اس سے دوبارہ نکاح کرے ہاں اگر کسی اور خامن سے نکاح کر لے وہ اس سے صحبت کر لے وہ طلاق دے دے اس کی عدد گزر جائے تو پھر جو ہے وہ پہلے خامن کے پاس آ سکتی ہے اور پہلے خامن سے نکاح کر سکتی ہے تو اسی کو بیان فرمایا فَإِن تَلَّقَا فَلَا جُنَا خَالِهِمَا اَنْ يَتَرَاجَا کہ اگر وہ دوسرا خامن اس کو طلاق دے دیتا ہے اور وہ پہلے خامن کے پاس آنا چاہتی ہے نکاح کر کے تو ٹھیک ہے لیکن ان ذنہ اَنْ يُقِيمَا حدود اللہ اگر ان کا یہ خیال ہو کہ اب اللہ کی حدود کو وہ قائم رکھ سکیں گے وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ یہ اللہ تعالیٰ کے حدود ہیں يُبَيِّنُوا لِقَوْمِ عَلَمُونَ یہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لئے بیان کرتے ہیں جو جانتے ہیں اس بات کو کہ وہ اپنے علم کے موافق عمل کر سکیں گے وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ اور جب تم تلاق دو عورتوں کو فَبَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ پَسْبُو پہنجائیں اپنی عدت تک فَأَمْسِكُوهُنَّ پَسُنْكُو رُوكُو بِمَعْرُوفٍ دَسْتُورِ کے مطابق او سرِّحوهُنَّ یا ان کو رخصت کرو بِمَعْرُوفٍ دَسْتُورِ کے مطابق وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا اور ان کو متروکو ستانے کے لئے لِتَعْتَتُو تَاكَ تُمْزِادتِ کرو وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ اور جس شخص نے ایسا کیا فَقَدْ ظُلَمَ نَفْسَ بس تحقیق ظُلَم کیا اس نے اپنے آپ پر وَلَا تَتَّخِذُو اور مَتْ بَنَاؤو آیات اللہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو حضواً مزاق وَذْكُرُو اور یاد کرو نعمة اللہ علیکم اللہ تعالیٰ کی نعمت کو اللہ تعالیٰ کی احسان کو جو تم پر ہے وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم اور اس چیز کو جو اللہ نے اتاری تم پر من الکتاب والحکمت یعنی کتاب اور علم کی باتیں یعزو کم بھی اللہ تعالیٰ تم کو نصیحت کرتا ہے اس کے ساتھ وَتَّقُوا اللَّهَ اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے وَعْلَمُو اور جان لو ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ ہر چیز کو جاننے والے ہیں وَإِذَا تَلَّقْتُمُ النِّسَا فَبَلَغْنَا أَجَلَهُنَّا اجل دو معنی آتے ہیں ایک معنی مدت اور دوسرا معنی مدت کی انتہا اور یہاں پر ہے مدت کی انتہا یعنی وہ مدت کی عدد کی انتہا کو پہنچ جائیں اور اسی طرح بلوغ کے بھی دو معنی آتے ہیں ایک معنی کسی چیز تک پہنچنا اور ایک معنی ہوتا ہے پہنچنے کے قریب ہو جانا تو یہاں پر بھی مراد ہے پہنچنے کے قریب ہو جانا تو فَبَلَغْنَا أَجَلَهُنَّا کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ اپنی عدد کے ختم ہونے کے قریب ہو جائیں جب تم اپنی بیویوں کو تراک دو فَبَلَغْنَا أَجَلَهُنَّا پھر وہ اپنی عدد کے ختم ہونے کے قریب ہو جائیں فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفِنْ اَوْسَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفِ جب وہ عدد کے ختم ہونے کے قریب ہو جائیں تو پھر دو کاموں میں سے کوئی ایک کام کرو یا تو انہیں اچھے طریقے سے دستور کے مطابق روک لو یعنی ان سے رجوع کر لو اَوْسَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفِ یا پھر ان کو چھوڑ دو تاکہ ان کی عدد خود بخود ختم ہو جائے فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفِنْ اَوْسَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفِ جب وہ عدد کے اختتام کے قریب ہو جائیں تو دو کاموں میں سے ایک کام کرو یا تو ان کو دستور کے مطابق روک لو یعنی کہ ان سے رجوع کر لو اور رجوع کرنے میں تمہارا مقصد ان کو تکلیف دینا نہ ہو اور دوسرا کام یہ ہے کہ ان کو چھوڑ دو دستور کے مطابق تاکہ وہ اپنی عدد پوری کر لیں وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ذُرَارًا لِتَعْتَدُو اگر تم رجوع کرتے ہو اور ان کو روکتے ہو اور تمہارا مقصد ان کو صرف ستانہ ہے تاکہ تم ان پر زیادتی کرو یعنی زیادہ دنوں تک اپنے پاس رکھو یا انہیں مجبور کرو کہ وہ تمہیں کچھ مال دیں تو تم ایسا نہ کرو وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ذُرَارًا لِتَعْتَدُو ان کو ستانے کے لئے مت روکو تاکہ تم زیادتی کرو یعنی ایسا نہ ہو کہ تمہارا رجوع کرنے کا جو مقصد ہے وہ صرف ان کو ستانہ ہو تاکہ وہ زیادہ دنوں تک تمہارے پاس رہیں اور تم انہیں مجبور کرو کہ وہ تمہیں کچھ دیں کچھ مال دیں تو ایسا بلکل نہ کرو وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظُلَمَ نَفْسَ جو ایسا کرے گا تو اپنے آپ پر ظلم کرے گا یعنی کہ اپنے آپ کو عذاب کا مستحق ٹھہرائے گا ایسا کرنا بالکل غلط ہے وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ حُزُوًا اللہ کی آیات کو مزاق مت مناو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے جو احکام ہیں ان سے اعراض مت کرو اور احکام کی تعمیل میں سستی نہ کرو ورنہ یہ اللہ کی آیات کا مزاق ہو جائے گا اللہ کی آیات کا مزاق مت اڑاؤ یعنی اللہ کے احکام سے اعراض مت کرو اور احکام پر عمل کرنے میں سستی مت کرو اگر ایسا کرو گے تو یہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا مزاق ہو جائے گا وَالْقُرُونِ عَمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللہ تعالیٰ کا جو تم پر احسان ہے اس کو یاد کرو من جملہ ان احسانات میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ نے تم کو ہدایت دی ہے اور یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل کیا ہے تو یہ سب اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں ان کو یاد کرو وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ اللہ تعالیٰ نے جو کتاب و حکمت تم پر نازل کی ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت فرماتے ہیں تو اس کو بھی یاد کرو کتاب سے مراد وحی مطلوب ہے یعنی قرآن مجید جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں اور حکمت سے مراد وحی غیر مطلوب ہے احادیث ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو القاہ ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے جن کی تلاوت قرآن مجید کی تلاوت کی طرح نہیں ہوتی تو ان کو یاد کرو وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَئِنْ عَلِيمٍ یہ تحدید ہے اور تاقید ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں اللہ تعالیٰ